کارگل کے اکھری سلطان چو سپورٹ سٹریڈیم میں گزشتہ پندرہ دنوں سے لڈاگ یوز سکیٹنگ ٹرسٹ کی طرف سے پانس سال سے لے کے چودہ سال کے بچوں کیلئے آئیس سکیٹنگ ٹریننگ سیشن رکھا گیا تھا جس میں سٹھ سے بھی زائد بچوں نے حصہ لیا تھا لڈاگ یوز سکیٹنگ ٹرسٹ کا مقصد بچوں کو سپورٹ کرنا ہے الگ الگ گیمز میں انہیں آگے بڑھانا تھا یہ ٹریننگ سیشن پندرہ دنوں سے کارگل کے اکھری سلطان چو سپورٹ سٹیڈیم میں چلا جا رہا تھا احتتنامی تقریر میں اس موقع پر جوائن ڈریکٹر انفارمیشن کا جو امتیاز اور اس کے ساتھ ڈریکٹر سپورٹ گورنمنٹ ڈگری کالج کارگل اخوان مصطفیٰ اور اس کے علاوہ دیگر مہمان اس موقع پر موجود تھے آپ کو بتاتے چاہیں شدید سردی ہونے کے باوجود ان بچوں میں جو کافی تیزی سے دیکھنے کو مل رہا تھا جب بچوں سے بات کی ہے تو بچوں کا کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں انہیں لداک کے ساتھ ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل گیمز میں پارٹی سپیٹ کرنا ہے وہ لداک کا نام آگے بڑھانا ہے اس کے علاوہ آخر میں مہمانوں نے بچوں کو ٹروفی دی اور ان کی خوصلہ افسائی کی لیکن یہ ٹائم ایسا بھی ہے کہ برف کی آئیس بھی کم جمے گا شاید بگل جائے گا کیونکہ موسم بھی اچھا ہو رہا ہے بات قسمی تیزی سے اس بار ہمارے پاس موسم کا تھوڑا سا ہمارا موسم کا ساتھ نہیں دیا نہیں رہا شکر ہے فیوری کے شروع میں تھوڑی برف پڑی اور تھوڑی آئیس برف جم گئی آئیس کے ایونٹس جو ہونے تھے لئے میں اس کو شاید کرنا اگرنائز کرنا مشکل ہو جاتا لیکن شکر ہے دیر آئے درست آئے برف تھوڑی پڑی اور ہمارے بچوں کے لئے ایک موقع یہ ملا آئیس کیٹنگ کا کیا ہوا اور مجھے لگتا ہے آپ کو آئیس کیٹنگ کے سائز آئیس ٹھوکی اور باقی جو آئیس ایونٹس ہیں آئیس کیٹنگ کے ساتھ ہوں دوسر یہ جو میرا میڈیلز ہے یہ ایٹھ نیشنل سنوڈکا ہے اور یہ جو میچ ہے وہ کشمیر سونا مارک میں ہوگی تھی اور مجھے سب سے پہلے تو مجھے اس گیم کے بارے میں بلکل نہیں پتا تھا تو میرے کوچ جو ہے وہ سجاد سر ہے اس کے اندر پریکس کرتے ہیں تو سجاد سر نے کہا ہم لوگوں کو وہاں جانے کے لئے پارٹسفیڈ کرنے کے لئے تو ہم لوگ گئی تھی تو لاداک ٹیم میں تین لڑکی تھے ہم اور چھے لڑکے تھے تو ہم لوگ وہاں گئے تو ہمیں بہت اچھا لگا ہم نے پارٹسفیڈ کیا تو پارٹسفیڈ کرنے کے باتہ میں چاہتے ہوں کہ اور بھی لوگ جائے اور وہاں پر پارٹسفیڈ کریں کیونکہ وہاں پر انجر ہونے کا کوئی رسک نہیں ہے تو اس سال لڈاک ٹاپ میڈلیسٹ ہے ہم نے لڈاک کے لئے ایٹین میڈلیسٹ لے تھے تو میں نے وہاں پر تین ایوینٹس میں پارٹسفیڈ کیا تھا اور تینوں میں میں سیکنڈ پوزیشن تھے یہ آپ کو کیسا لگا جو لڈاک کے آئیس ہوتی کنی تھا پلیس کے اور ہی سنیٹ کے پلیٹن کی دیش میں آپ کو کیسا دیفرنٹس لگا کیا تھا سب سے پہلے تو سر یہ آئیس ہوتی کنی ہے یہ جو ہے سنو شیو میں ملعب رننگ کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کے بانے پہلے بلکل بھی نہیں پتا تو وہاں جاکے پتا چلے یہ تو رننگ تھے اور اچھا لگا ہمیں بس جس کی جانب سے یہ رکھے گئے تھے اسسٹرشن کے ساتھ ہو گئی تھا اور میں کے پر اچھا کو کوئی سوہنے دنیلا کی نہیں ہے نہیں سر بس ہمیں دسٹرشن کے ساتھ سے صرف یہ ایسسٹرشن ہی ہمیں ایک اوڈیشن دیا تھا گورنمنٹ کو آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بس وہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں اور کیونکہ ہمارے ایک اور ٹیم جو ہے جنئر ٹیم ہے وہ گجرات پہ گئی تھی نیو جائم کے لئے وہ لوگ وہاں پہ بیس کو ان کی ایونٹس ختم ہو گئی تھا تب سے لے کہ کل تک کل ہی آئے تھا وہ لوگ کل تک وہاں پہ فاسے ہوئیتے ہیں تو میں چاہتے ہیں کہ ان کے لئے ہم کے لئے جب بھی ہم وہاں جائے تو ہمیں سپورٹ کریں آپ جیسے یوائیں ابھی اور ہیں ان کے لئے آپ کیا سندیش کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بس میں چاہتے ہوں وہ لوگ بھی جائے ان جیسے ایک ملک ہم دک جہ گئے تھے